السلام علیکم ناظرین آپ کو حوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل پاکستان افیرز میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بین نوٹفکیشن کو دبا لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں ایران امریکہ کشیدگی پر اس مرتبہ ایران امریکہ کشیدگی اس وقت بڑی جب آئل ٹینکرز پر حملہ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ آئل ٹینکرز کا تعلق سعودی عرب اور یو اے سے تھا پر حملہ ہوا تو امریکہ نے فوراں ہی الزام ایران پر آئیت کر دیا ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اس عطے میں کسی نہ کسی صورت میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے جیسے کہ پہلے اس نے کیا ایران پر حملہ کیا اور پھر افغانستان میں اب افغانستان میں شکست خردہ ہو کر وہاں سے باغنے کی فراغ میں ہے لیکن اس کا نیا ٹارگیٹ اب ایران ہے لیکن اب پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ جنگ میں کسی ملک کا ساتھ نہیں دے گا پاکستان مفاہمت کرا سکتا ہے سعودیہ یو اے کی ایران کے ساتھ لیکن اب کسی کا ساتھ نہیں دے گا پاکستان بہت جنگیں بگت چکا ہے اس میں اس نے افغان تالیبان کا مسئلہ بھی شامل ہے ریفیوجز کا مسئلہ بھی شامل ہے بہت سے مسائل پاکستان کو ہوئے ایک جنگ کی وجہ سے افغان امریکہ وار کی وجہ سے اب ہم جیسے ایران کا شرد ایکتیاں کیمیکل ویپن کا بہانہ کر کے ایران پر چڑھائی کر دی گئی ناظرین یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان ساحل سمندر سے تیل نکل چکا ہے اور اس پروسس کو ہتے کی صورتحال دیکھتے ہوئے روک دیا گیا ہے ایسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹرمپ نے عراق پر حملے کے لیے حکم دے دیا ہے لیکن اس نے فیصلہ واپس لے دیا کچھ عرصے کے بعد یہ اسے یو این کی طرف سے دباؤ آنے لگا کہ بین الاقوامی قانون کی حلاف ورزی کر رہے ہیں آپ ایسے ہی کسی ملک پر جاریت نہیں کر سکتے اب امریکہ یو این سے ہمدرتی حاصل کرے گا کہ ایران نے ہم پر حملہ کیا ہے اور ہم نے کوئی جواب نہیں دیا ہمدرتی حاصل کرنے کے بعد ایران امریکہ کوئی بڑی کاروائی کرے گا جیسے ہی امریکہ کے ڈرون گرائیا گیا تو اسی وقت امریکہ نے ایران پر اجزام لگا دیا کہ ان کا ڈرون تو بین الاقوامی فضاء میں پرواز کر رہا تھا تو پھر اس سے نشانہ کیوں بنایا گیا ایران نے بھی فوراں تصویریں جاری کر دی جس میں یہ صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ ان کا ڈرون ایران کی حدود میں داہل ہو چکا تھا امریکہ کو اس بات پر مو کی کھانی پڑی ناظرین جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان پر تین سال قبل بہت بڑے مزائل حملے کیے گئے تھے وہ بھی امریکی جہاز ابراہم لنکن سے کیے گئے تھے اور ایو این کی منظوری لے لی گئی تھی اب بھی امریکہ مظلوم بان کر یو این سے حملہ لینے کی جازت کی فراق میں ہے ایسے ہی عراق میں کیمیکل ویپن کا بہانہ کر کے یو این سے پرمیشن لے کر حملہ کیا گیا اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے عراق کے مادنی وسائل جیسے تیل چوری کیے گئے اور یہ ایک سارا ڈرامر چایا گیا تھا ابراہم لنکن سے دوبارہ مزائل حملہ کرانے کی اطلاعات ہیں یہ سارا معاملہ ریش ڈول ہوگا اس کے اثرات پورے ہتے پر ہوں گے اس جنگ کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں سے ریفیوجز کا معاملہ ہوگا اور ٹریٹ روٹ بندش ہو سکتی ہے جہادی تنظیمیں بھی پھر سے نظم ہو سکتی ہیں اور یہ صورتحال کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی وزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو وزیٹ کرتے رہیں موسیقی 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 موسیقی